اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج آپ سے شیئر کریں گے اسائنمنٹ نمبر ٹو جرنرل سائنس جی ایس سی ون ون ٹھیک ہے اور لاسٹ ٹیٹ اس کی جو ہے ڈونٹی ون ہے ٹھیک ہے آج آپ سے شیئر کریں گے لیکچر آپ نے کور کرنا ہے تھرٹی فور لیکچر آپ دیکھئے گا تو اس میں سے کافی زیادہ نالج بھی کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اسائنمنٹ جو ہیں اپنے نالج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کمیسٹری یہ نہیں آپ لوگوں نے کیمپیوٹر کا ڈال دینا ہے کمیسٹری کے نالج کو بھی مدنظر رکھنا ہے بائیو کو بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اپلیکیشن جو ہم ان لائف ان دیلی لائف کے اندر یوز کرتے ہیں ان کو مدنظر رکھ کے آپ لوگوں نے ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے ٹاپکس کیا ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہیں ٹھیک ہے تو کوئسن دیئے ہیں تو ان کو آپ لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے یہ ہم کار دیتے ہیں یہ لیں کوئسن نمبر ون دیا ہے اس کے اندر کہا ہے کہ اکسپلین کرنا ہے ریزنس ہیں سٹیٹمنٹس کی اور ایکزیمپل ہیں اور یہ جو ہے نا کیمیکل ریاکشن کے بارے میں ہیں تو وہ بتائیں ٹھیک ہے تو کیمیکل ریاکشن کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے پہلا کوئسن آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح پڑھیں اس کی اکسپلینیشن بھی دیئی ہے ایک ایک پوائنٹ پڑھوں گا تو ویڈیو گھنٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کے جو سولت کے لیے میں نے اس کی ترانسلیشن بھی کر دیئی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو کافی زیادہ بینیفیڈ ہونے والا ہے اگر آپ کو کوئسن کی سمجھ نہیں آرہی اس میں کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ تھوڑی سی کمسٹری بائیو ہوتی ہے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس کی ورڈنگ بھی ٹف ہوتی ہے تو پھر آپ یہ ہے کہ اردو اس کی پڑھ لیتے ہیں سانسد آپ کو کنسپٹ کی جو ہے اسی سمجھا جاتی ہے اور آپ کنسپٹ کلیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اسی سائنمنٹ کے اندر بھی ایسے میں نے کیا ہے آپ یہ ٹرانسلیشن یہ کوئسن تھا آپ کا اور اس کا جو ہے میں نے ہینڈ آؤٹس سے یہ نالج بھی کیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تین چار ڈیفنیشنز ہیں اور اس کے بعد اس کی ایکسپینیشنز ہیں اور ایکسیمپل ہیں اور آپ کے ہینڈ آؤٹس کے اوپر یہ موجود ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کی جو ہے کہ آپ نے یہ سائنمنٹ بنانی کیسے ہے میں نے اپنا جتنا بھی نالج تھا اس سائنمنٹ کے اندر میں نے شیئر گیا ہے تو وہ آپ لوگ کو پروائیڈ گیا آپ لوگ سکرین شارڈ لے لیں یا پھر اس طرح سے ویڈیو کو آ گیا کہ کرتے جائیں اور ان کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اپنے نالج کے مطابق لکھنا ہے میں نے اپنا نالج شیئر کیا آپ لوگ کو بتایا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے نیچے دیکھیں ٹرانسلیشن بھی کیا ہے یہ دیکھ لیں حتیٰ کہ میں یہ کر دوں گا وہ لاسٹ پہ بتاؤں گا کہ یہ آپ لوگوں نے سائنمنٹ کیسے لینی ہے بٹھ آپ لوگ تھوڑا سے پہلے اس کو اچھی طرح پڑھیں اور ویسے بھی میرا جو ہے برین میں کافی زیادہ پین ہو رہا ہے پھر بھی وہ بچہ تھا رگسٹ کر رہا تھا بار بار کہ یہ سر آپ ہمیں سائنمنٹ بنا کے دیں پھر میرا یہی ہوتا ہے خاص اور پہ جو جنرل سائنس کی سائنمنٹس ہوتی اس کی ٹرانسلیشن میں سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے بچوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا تھا اس کی ایکسپلینیشن میں اوپر انگلیشن میں دکھا چکا ہوں اردو میں آپ ایک تفہہ پڑھ لیں اور ویڈیو کو لائک اور سسکرائب بھی کر لیں جی اس طرح سے میں جو ہے سکرول ڈاؤن کرتا جاؤں گا پہلے انگلیشن آئے گی پھر اردو آئے گی اس طرح سے سارے کوئسن آتے جائیں گے اور آپ اپنی سٹڈی میں لیتے جائیں گے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی